شیخ صاحب بہت بڑی بات آرمی چیز سے آپ نے کہہ دی ہے اس کا کوئی آپ لگتا ہے کہ پہلے جو اپیلے کیے گئی ہیں اس کا بھی کوئی آؤٹکم آیا ہے ایک دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے نگران حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف پہلے سے درج مقدمات میں دہشتگردی کی دفاعات لگا کے گرفتاریاں کی جارہی ہیں دہشتگردی میں پی ٹی آئی کے دارے چھوٹا سوال کرو نا شامل کیا جارہا ہے دیکھیں ہمارے پر کیس ہے تو ہمیں فون کریں جی ہمارا موبائل فون کھل ہے ہم تھانے میں جا کے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے ہمارے لال اویلی پہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں احترام سے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز اور ایف سی نہ آئے اگر ان کو یہ اویلی چاہیے تو ہم ویسی خالی کر دیتے ہیں باقی جو آئے گی وہ ہماری لاش سے گزر کے آئے گی ہم قانونی طور پر اس کو سٹے ملا ہے ایک آصف نامی آدمی سناولہ کے اشارے پہ کھیل رہا ہے وہ سناولہ سے اس نے ایف سی مانگی ہے اس نے رینجرز مانگی ہے اور خود جو ایف آئی اے ہے وہ کوٹ میں بیان دے چکی ہے کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی کیس نہیں اگر ہم کسی کیس میں مطلوب ہیں تو عسکری ادارے نہ آئیں کسی کوئی ہمیں فون کرے ہم لال اویلی کے تھانے میں جا کر اپنی گرفتاری دے دیں شیخ صاحب آپ کو سیکیورٹی تھرڈز ہیں دیکھیں پچیس سال کی آپ کی پولیس بھی واپس لے لی سیکیورٹی واپس لے لی ہماری پچیس سال کی سیکیورٹی واپس لے لی یہ پانچ شہیدوں کی تصویریں دیکھیں یہ لال اویلی کے پیچھے جو حملہ ہوا ہے یہ دہشت گردوں نے جو حملے کی ہیں اس میں پانچ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں لال اویلی پر جو میری ذات پر نہیں تھی پچیسے میں نے بطور وزیر داخلہ تمام سابق وزیر داخلہ کو سیکیورٹی دی آن لائیو کہہ رہا ہوں میں نے تمام سابق وزیر داخلہ کو ایک سیکیورٹی جو ہے وہ دی جو اس کا حق ہے ہماری لال اویلی سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی ہم پر کوئی حملہ ہوا اگر ہم مارے گئے پہلے ہم پہ چار خودکوش حملے ہو چکے ہیں تو اس کا ذمہ دار برائے راست رانہ سناؤلہ شباز شریف اور آصف زرداری ہوں گے یہ بتائے کہ لال اویلی آپ کے پاس اشروز ہے اشروز ہے آپ کے پاس پچھلی دفعہ بھی ایک چلائی کرنے کی کوشت کی لال اویلی پر ابھی بھی اگر پولیس اور یا ایف آئی آپ کے تو کیا رجعمل ہوگا آپ کا دوسرہ یہ بتائے کہ جو آپ نے آپ کی رجسٹری جو جمع کرائی گئی ہے مدرکہ اللہ کہہ رہی ہے کہ وہ جالی ہے اور جالی ہے رجسٹری پہ اپایا بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اگر یہ ہماری ملکیت جالی ہے تو ہم نے پچھلے چالیس سال سے جمع کرائی ہے ہر الیکشن میں تو ہمیں ناہل قرار دے دیں ختم کریں بات کو جالی ہے اور لال اویلی چپتی ہے انہیں یہ کوئی خدا نہ خاستہ یہ لوگوں کی خدمت کا مرکز ہے ہم نے پہلا پبلک سیکیٹریٹ پاکستان میں بنایا لوگوں کی خدمت کا جو چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے کیونکہ ہماری کوئی برادری یا قومی یا ہم نسلی یا فرقے کی سیاست نہیں کرتے خدمت کی سیاست کرتے ہیں لال اویلی پبلک سیکیٹریٹ ہے جو چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے اور اگر اس پر چڑھائی کی گئی اگر اس پر حملہ کیا گیا تو نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے ہم اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں رہنے ہاں کوٹس میں کیس لگے ہوئے ہیں پندرہ تاریخ ہے جی سب کے سامنے کہتا ہوں عدالت میں انہوں نے پندرہ تاریخ کو جواب دینا ہے لیکن ان کے ذہن میں اتنی گندگی اور پرہ گندگی رانا سنواللہ نے گہری ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں مجھے حالانکہ میرا جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیو اور سما اور ٹونٹی فور میں نہ جائیں میں کہتا ہوں نہیں میں جاؤں گا مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان تین چینلوں پر نہ جائیں لیکن میں جاؤں گا میری اپنی ایک سیٹ کی پارٹی ہے کھڑا میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں سچ کی بات کر رہا ہوں اگر ہمارا ملکیت جالی ہے تو کوٹ میں جا کے کیس لگایا پندرہ تاریخ ہے کہیں کہ یہ جالی ہے تو بات ہی ختم ہو جائی تحریک انصاف کو باہر نکلنا ہوگا عمران خان کی لات انشاءاللہ آٹھ دن بعد اس کا ایک سرے ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی سے مہنگائی کے خلاف پندرہ دن تیس دن کے بعد ایک ٹرین مارچ کریں عوامی ایکسپریس پر آئیں عوامی مسلم لیگ آپ کے ساتھ ہوگی اور ورنہ کہیں بڑے جلسے کریں دونوں میں جو بھی رہا ہے کیونکہ پارٹی ایک شخص کی ہے جس کا نام ہے عمران خان دیکھیں میں یہ خبر آپ کو دی ہے اطلاعات پہ مبنی یہ الیکشن صوبائی سمبلیوں میں نہیں کروا رہے اس کا کیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں میں نے اپنی خبر دی ہے اور اس پر میں قائم ہوں چار خبریں آپ کو دی ہیں ایک کہ یہ صوبائی الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں یہ نہیں کروا رہے نمبر دو آسم منید صاحب سے درخواست کی ہے کہ آسم زرداری عمران خان کی جان لینا چاہتا ہے نمبر تین میں نے ارس کی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے ہمارے عسکری دارے نہ آئیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں جیسے ان سے تعلقات ہیں کوئی اور آئے گا تو ہم ان سے منت ترلا کر لیں گے ہمیں آتی ہے یہ لالویلی ہے بابڑا بزار ہے یہاں پھر اگر گلی محلوں میں کچھ ہوا تو پھر کسی کو گلے شکوے نہیں ہونا چاہیے اور نمبر چار ہم نے یہ بات بڑی بابا کے دول کہیے کہ غریب مر رہی ہے کہت ہے سارے ادارے سمجھیں کہ زمین آگ اگلنے والی ہے مارچ اپریل میں اس ملک میں خانہ جنگی کے بھی خطرات ہیں